موسیقی اگر حکومت چاہے اور اگر دیگر تمام تار اپوزیشن جو ہے ان کا بھی حصہ بند ہے وہ چاہیں تو دس بڑے ترجیحات کونسی ہیں دس بڑے اہداف کونسی ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے وہ ذرا رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں ذرا آج مہمانوں سے بات کروں گا کہ کہاں تک یہ ممکن ہے کہ واقعی میں ہم وہ وہ بہتری وہ تبدیلی لائیں جو جس کی ہمیں اس وقت پاکستان میں ضرورت ہے ناظرین یہ دس اہداف ہیں جو ہمیں اگلے ایک سال میں پورے اصولا اگر ہم تارگٹ رکھیں تو ہم پورے کر سکتے ہیں نمبر وان ماضی میں سڑکوں کی تعمیر ایک اچھی پالیسی تھی جس کے سامرات ہمیں آج مل رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ روڈ انفرسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرے اور یہ موٹر ویس جو ہیں اب ہر حوالے سے جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اس پر سفر کرنا شروع کر دیا تو ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ کمپورنٹ ہے ڈیویلپمنٹ کا حدف نمبر دو پشاور میٹرو منصوبے کا افتداء کرتے ہوئے وزیراعظم نے تسلیم کیا کہ وہ اس منصوبے کی مخالفت میں غلط تھے شہریوں کو سفر کی سہولیات سے براہ راست معاشی مفادات وابستہ ہیں عمران خان صاحب کو اپنی غلطی تسلیم کرنا ان کی جو ہے وہ بات درست ہے اب اس میں جو دیگر اربن ٹرانسپورٹ پلانز ہیں وہ اگلے ایک سال میں کہاں کہا ہونے چاہیے یہ ایک امپورٹنٹ ترجیح جو ہے وہ ہمارے لیے ہونی چاہیے حدف نمبر تین کرونا کے بعد ہمارے صحت کے شعبے میں بیٹری لائے گئی ہے لیکن مجموعی طور پر ہمارے شعبے کی حالت جو ہے وہ بہت ہی پتھلی ہے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹری یعنی کہ ان سی او سی کی طرز پر ایک وفاقی ٹاس فارس بنائی جائے جو صوبوں کے درمیان رابطے رکھے اور تیہ کیا جائے کہ اگلے سال چودہ اگز تک کون سے ہسپتال ہیں جن کو بینل اقوامی سطح تک لائے جا سکتا ہے ان کی اصلاح کر کے اور ان کا میار ہے اس کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے حدف نمبر چار سکولوں کی چھ مینے کی بندش نے تعلیم کے شعبے میں ہماری ناکامیاں بری طرح اشکار کی ہیں اگر ہمیں سرکاری سطح پر تعلیمی نظام میں بہتری نہ لائے تو ہم اپنے مستقبل سے ہاتھ دھو بیٹیں گے اور اس کے وجہ سے بزیراعظم جو ہیں ان کو اپنے وعدے کے مطابق تعلیمی امرجنسی نافذ کرنی کی ضرورت ہے اور صوبے جو ہیں وہ واضح اہداف مقرر کریں کہ اگلے سال تک کس طریقے سے اس امرجنسی کے تحت حالات بہتر کیا جا سکتے ہیں حدف نمبر پانچ حالیہ بارشوں نے ایک بار پھر جو تباہی مچائی ہے اس نے شہری منصوبہ بندی اور بنیادی سہولیات کو ایک بار پھر بینکاب کیا ہے اگلے سال چودہ اگر تک مقام کی مقامی حکومتیں فعال انداز میں کام کر رہی ہوں اس حوالے سے صوبے متعلقہ قانون سازی کریں اور انتخابات کرائیں اگر زود پڑے تو ذراست کے دیگر ادارے بھی اس پر دباؤ ڈالیں یعنی لوکل باڈی گورنمنٹ جو ہیں لوکل باڈی جو ہیں ان کو فعال کرنا بہت ہی ضروری ہے اگلے ایک سال تک یہ ہو جانا چاہیے حدف نمبر چھے مریم نواز صاحبہ کی نیب لاہور پہ شیئے وقت لاہور پولیس پنجاب پولیس ایک بار پھر غیر تربیت کی آفتہ فور ثابت ہوئی ہے پولیس ریفارمز کی جتنی ضرورت آج ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی وزیراعظم پنجاب پولیس میں ریفارمز کا منصوبہ بہت بار بات کر چکے اب وقت آ گیا ہے کہ یہ منصوبہ تیہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ اگلے ایک سال میں یہ ریفارمز کہاں تک ہوں گے اور کیسے ہوں گے حدف نمبر سات مریم نواز صاحبہ کی نیب لاہور پیشی کے تناظر میں اعتصاب کے عمل کو باعتبار بنانے کی اشد ضرورت ہے نیب قوانین میں اصلاح کی بنیادی آئینی ضرورت ہے اگلے سال چودہ اگز تک نیب قوانین میں اصلاح ہو جانی چاہیے اور اس میں آپوزیشن کا اتنا ہی بڑا اہم رول ہے حدف نمبر آٹھ ایف ای ٹی ایف قانون سازی کے لیے حکومت اور آپوزیشن میں غیر معمولی اتفاق جو ہے وہ دیکھنے میں آیا اب حکومت کو کنٹینر کی ذہنیت سے نکلنا ہوگا اور قانون سازی کے لیے اتفاق ارائے پیدا کرنی ہوگی حکومت ان قوانین کی فہرز تیار کرے جو چودہ اگز تک منظور کرانے کی ضرورت ہے اگلے سال یعنی جو لیجسلیٹف ایجنڈا ہے وہ اب کلیر ہونا چاہیے نمبر نائن خواتین و اقلیتوں کو جس ادن تحفظ کا سامنا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کی حکومت خواتین و اقلیتوں کے لیے پالکسیز اور قوانین کی ایک نئی فہرز بنائے اور انہیں چودہ اگز دوزار اکیز تک نافذ کرے بہت امپورٹن ہے یہ جو مدینہ کی ریاست کا جو ہمارا جو عمران خان پر وزیراعظم عمران خان کا جنارہ ہے اس کے تحت یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ جو ہمارے کمزور طبقے ہیں ہمارے معاشرے کے ان کو کس طریقے سے تحفظ دینا اور آخری جب سے بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر منسوخ کر کے مقبوضہ کشمیر کی خود مختار رہیسیت کو ختم کی ہے تب سے پاکستان کی کشمیر پالیسی جو ہے اس کو پاکستان کو ایک ایک ٹھوس کشمیر پالیسی کی تلاش ہے علامتی اقدامات جو ہیں وہ نہ کافی ہیں اسے بدلنا ہوگا اور اگلے سال تک ایک فعال پالیسی بنانے ہوگی ناظرین یہ دس ٹین پوائنٹ ایجنڈا ہے سوال یہ ہے کہ اگر یہ ٹین پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ ایک ڈیڈ لائن رکھ کے اور کہا جائے کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ چودہ اگست دوزار اکیس تک ہم نے یہ دس جو نکات ہیں ان پر پورا اترنا ہے تو پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہر تک طبیل ہو جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کیا کیا ہماری جماعتیں ہماری حکومت ہماری آپوزیشن یہ ٹھوس سپیسیفک ری فارمز کرنے کے لیے تیار ہے اور کیا ہمارا جو اس وقت ایک سیاسی کلچر ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ اس طریقے سے ہم ڈیڈ لائن رکھ کر اور ری فارمز کو انسٹیٹیوٹ کریں تین مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ان کی رائے لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کے نہیں ہیں علی محمد خان صاحب وفاقی وزیر ہے پاکستان تحریک انسان سے ان کا تعلق ہے ہمیں جوئن کر رہے ہیں اس وقت اپنے حلقے میں موجود ہیں محسن شانواز رانجا صاحب میمبر او دو نیشنل اسمبلی ہے مسلمی لیگ نون سے ان کا تعلق ہے وہ بھی ہمیں جوئن کر رہے ہیں اور ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوئن کریں گی ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ سیکٹری انفرمیشن ہے میمبر او دو نیشنل اسمبلی ہے ہمیں جوئن کر رہی ہیں بلکہ بات میں انہی سے شروع کرتا ہوں ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ کاملیکم یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک سال میں اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم جنوان ڈیڈلائن ری فارمز کر سکتے ہیں اجنڈا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے کیا یہ ڈووبل ہے ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ یا یہ امپوسیبل ہے ہمارے لئے دیکھیں میں نے آپ کی پوری بات انٹرو نہیں سنی کہ یہ اجنڈا آپ نے لے ڈاؤن کیا ہے یا کوئی تھرد میں نے پروپوس کیا دو سال ابھی اٹھارہ کو دو سال ہو جائیں گے وزیراعظم کی عوض کو اور دو سالوں میں ہم نے کہیں بھی ری فارم نہیں دیکھی ہم نے اداروں کو ڈکے ہوتے دیکھا ہے ہم نے اداروں کا جو وقار ہے جن کی آئینی حیثیت ہے ان کو کمپرمائز ہوتے دیکھا ہے اور اب دیکھیں اب ایک اور حملہ کر رہے ہیں کراچی کے اوپر سندھ کی ایک آئی کے اوپر تو پارلمن کا آپ حال دیکھ لیں جنشری کا آپ حال دیکھ لیں صدارتی محل کا آپ حال دیکھ لیں میڈیا کا آپ حال دیکھ لیں جس رخ آپ جو رخ کر رہے ہیں وہاں آپ کو ادارے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں اور معیشت کا آپ کو تو پتہ ہے اس کا تو دیوانیاں نکل گیا ہے رخورم کہاں نظر آ رہا ہے کیا کرپشن کا خاتمہ ہو گیا ہے کیا اکاؤنٹیبلیٹی کا میں نے پہلے کہا تھا میرا مقصد یہ تھا جب سے یہ کوویڈ ہوا ہے لوگوں نے بڑا سفر کرنا شروع کر دیا جو موٹر بیز جو ہیں وہ اس سے لوگوں کی جو ہے وہ بہت ان کو ایکسپیرینس بھی ہوا ہے سکھر ہیدر آباد کا جو سیکشن ہے وہ ابھی بن رہا ہے جب وہ مکمل ہو جائے گا تو بہت حد تک جو ہے وہ یہ جو سفر ہے روڈ ٹریول ہے پاکستان میں ساؤت سے نوٹ نوٹ سے ساؤت یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی وہی کنسنسس ہے جو پی ایم ایل این کا تھا کہ موٹر ویز اور ایک ایک روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پرائیورٹی ہے اس میں کوئی ڈس اگریمنٹ جو نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ آئیسلیشن میں نہ دیکھیں مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو کہوں گی سب سے اہم آپ کو تو ریلوے کوٹ ٹھیک کرنا تھا جو پچھلی انفورچنٹی پچھلی حکومت نے بھی بہت ویسٹ کیے رسورسز اور یہ جو بی آر ٹی کا ڈراما شروع کیا ہے انہوں نے جنہوں نے اربن ڈکے کیا ہے اس وقت کراچی کی بہت بہت ہو رہی ہے کہ کراچی کے اوپر پا the thing is کہ آپ اس قسم کے construction کے projects لے کے آئیں گے جہاں صرف masonry ہوگی تو it's a waste of resources so I don't think there is there has to be some kind of a plan some kind of a vision اور ٹھیک ہے مودوے کوئی وہ نہیں ہے لیکن first priority کیا ہونی چاہیے میرے نظیق first priority آپ کے ریلوے کیوں ہونی چاہیے ریلوے سے آپ کا freight travel ہو ریلوے سے آپ کی middle classes جو ہے move کریں ریلوے سے آپ کی lower middle classes move کریں آپ پی آئیے کا آپ نے حال دیکھا ہے پی آئیے کار جو اس وقت کشر ہوا ہے میں سمجھتے میں بار بار یہی کہتے ہوں کہ یہ تو ملک کے ساتھ بداری ہوئی ہے اس وقت آپ please ان سے کہیں آپ کو حساب بتا دیں کہ یہ جب سے یہ انہوں نے بیان دیا ہے وزیر صاحب نے اور آپ کے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ایڈیشن کی انہوں نے بین کیا ہے تو کتنے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے میرے حساب کے مطابق جو مجھے بتایا جا رہا ہے میرے فائد tell me کہ اس وقت دکھ ستر ایسی ارب روپے کا ان کا نقصان ہو چکا ہے علی محمد صاحب ہر باری یہ یہ ایک لمبی فیرستہ میں بتائی جاتی ہے کہ جی پولیس ری فارم کیوں نہیں ہو سکتا اور میں تو پنجاب پولیس کی بات کروں لیکن اگر میں سندھ کی بات کروں ڈاکٹر نفیسہ شاہد صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ یہ پولیس کا ری فارم یہ صرف پنجاب کا ایشو تو نہیں ہے ہم جب بیسک گاوننس کی بات کرتے ہیں معاشرے کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کو مستحکم کرنے کی بات کرتے ہیں تو پولیس سے زیادہ کوئی مرکزی ری فارم تو ہے ہی نہیں پھر بھی میں سندھ کی بات کرتا ہوں سندھ میں بھی پولیس ری فارم کیوں نہیں ہو پاتا ایشو پولیس کے ساتھ ہے یا ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس ری فارم کو کرنا ہے پرابلم کیا ہے سندھ میں سندھ میں پابلک سیس کی کمیشن کا لاؤ پاس کیا ہے اگر کہیں تھوڑا بہت ری فارم ہوا ہے تو وہ سندھ میں ہوا ہے لیکن لیٹس نوٹ فگیٹ کہ آئیچی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ وفاق کرتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ بچارے کے ساتھ ایک سلسل سے ذاتیاں ہو رہی ہیں سندھ وہ واحد صوبہ ہے باقی صوبوں میں تین تین دفعہ آئی جیز پرمائشی پروگرام چل رہا تھا اب یہ آئی جی لگاؤ اب یہ آئی جی ہٹاؤ ایسے چوک اس طرح ان کو ان کے تبادلے ہو رہے تھے اسی سوکالڈ ریفارم ایجینڈا پی ٹی آئی نئی تبدیلی والی حکومت میں سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو کہہ کہہ کہ تھک گئے کہ بھئی جو پریزنٹ آئی جی ہے اس سے نہیں ہماری ایک ہامونی ہامونیس ریلیشن ہو رہی آپ تین نام ہم دے رہے ہیں آپ ایک لگا اس کے اوپر کتنا انہوں نے فس کیا جو 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 جماعت جو جماعت ریفارم ایجینڈا لے کے آ رہی تھی انہوں نے تو ہشر نشر کر لیا ہے لیکن وہ ٹھیک ہے وہ اپوائنمنٹ آف آئی جی کہ ہم ریفارم لے کے آ رہے ہیں اپوائنمنٹ آف آئی جی فیڈل گورمنٹ کرتی ہے اپوائنمنٹ آف آئی جی فیڈل گورمنٹ کرتی ہے لیکن پولیسنگ ایک پروینچل ایشو ہے اگر اس میں ریفارم لانی ہے اوپر سے نیچے جس میں عوام کی شراکتداری ہے اور عوام کی سپرویزن ہے جو سندھ گورمنٹ لے کے آئی ہے آپ خود مطمئن ہیں سندھ پولیس سے ساتھ آپ خود مطمئن ہیں دیکھیں دیکھیں دس is a long process لیکن اس وقت آپ کہ سندھ کو کوئی یہ بریدنگ سپیس نہیں دے رہے کبھی کوئی کراچی کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں کہ کراچی وفا کا کبھی گورنر راج کی بات ہو جاتی ہے اور جب سندھ کی پرپورمنٹ کی پاتھ آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوویٹ نے سب سے زیادہ سائنٹیفک سب سے زیادہ رائیڈکل سب سے زیادہ فورڈ لوکنگ سوبہ جو ہے وہ سندھ میں انٹرنیشنلی ریکارڈڈ ہے لیکن وفا کے آپ باقی دیکھ لیں باقی سبوں کے حال دیکھ لیں تو کہاں ان کا جو تبدیلی حکومت ہے let's remember کہ انہوں نے بہت موچی اونچی بڑے بڑے آواز میں کنٹینر پر چڑھ کے جو الفاظ کسے تھے جو پاکستان کی عوام کمکمنٹ کی تھی اس وقت let's talk about that میں باری باری اس پر بھی آتا ہوں میں باری باری اس پر بھی آتا ہوں وہ بتائیں کہ وہ کون سا reform اجنڈا لے کے آئی ہے ٹھیک ہے اب چاہاں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں پولیس کا آپ نے ناظرین سن لیا ہم نے بات کی میٹرو کی بات کی پولیس کی بات کی اب تو آجائیں لوکل باڈی گورنمنٹ پر یعنی یہ وہ تمام میجر اسلاحات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں جو ہر سیاسی جماعت کے اجنڈا پر ہیں جن کو پورا کرنا ہر شخص ہر جماعت ہر لیڈر کہتا ہے کہ یہ کام کرنے ضروری ہم کریں گے ہون ہی پارے ہوتے نہیں ہیں تو اس لیے میں آجائے سپیسیفک بات کر رہا اب آجائیں لوکل باڈیز پر علی محمد خان صاحب لوکل باڈیز ڈیس ڈیولوشن عمران خان صاحب کا سنٹرل نارہ کے پی میں بہت حد تک ہوا لو پاس ہوا پھر کیا ہوا جان میں کیا ہو رہا ہے کیا بھول گئے ہیں کیا اس کو نہیں کرنا کیوں نہیں لوکل گورنٹ ساری یہ بہت ایک امپورٹنٹ مشہور ہے جلد اس کو حل بھی کریں گے کیونکہ لوکل گورنٹ جب تک امپاور نہیں ہوتی تو آپ کا عام آدمی امپاور نہیں اس کو ایک ایک چیز کے لیے ایم پی ایم ایم ای کے پاس جانا پڑتا ہے جو بری بات نہیں ہے لیکن ظاہرہ جب آپ سنٹرلائز کرتے ہیں دوسرا یہ ہے میں ایک اس سے انفرٹ دینا چاہ رہا تھا پولیس میں بات نہیں کر پایا دیکھیں ہمارے ملکہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے تین چار بہت بڑے مسئلے ہیں جس میں سے ایک آپ کا پتوار کا نیزان جس سے ساری دشمنیوں کا خود وقیلو آپ لکھتے ہیں آپ کو بھی اس کا پتہ ہے ساری دشمنیوں کی بنیاد زیادر زن زر زمین ہے زمین کی وجہ سے جو سیول کا کیس ہے آخر میں جا کے پر سوچلے ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو آپ اس پسند ہم سو سکتے ہیں کہ ازا وزیراعالہ ان کا ایک رائت ہے کہ وہ اپنی پسند کا ایک آئی جی وہ لیں جس میں ان کو اعتماد ہو لیکن ماضی مرکز میں بھی حکومت رہی اس طبعے میں بھی حکومت رہی جو بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ ہے پولیس کو وہاں پہ اس کی ریکروپمنٹ میرٹ سے کرنا ان کی ٹویننگ کرنا وہاں پہ اس طرح کی ادارہ جاتی ری فارم لیکن جس میں پولیٹکا انٹرفیرنس کم ہو جو ہم نے دوزار سیرہ کے بعد خیبر پخشون فارمی کی جس کو مثالی پولیس بنانے کی طرف ایک بہت بڑا قدم لیا گیا میں سوچا ہوں کہ شاید یہاں پہ میاں صاحب اور زرداری صاحب کی جماعتیں میں ہیں وہ اس طرح سے ان کو کامیاتی نام ملسے کی جو ہمیں پہلے پانچ سال میں پنجاب میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے علیہ محمد خان صاحب لیکن پنجاب میں ابھی میں سوچا ہوں کہ پنجاب میں ابھی وہ ری فارم کی وہ سویٹ نہیں ہے جب اس طرح میں خبر پخشون فارمی تھی پنجاب میں بھی انشاءاللہ بھی ہم اس کو کریں گے لیکن پیپلس پارٹی کے پاس شاید کوئی بہانہ نہیں ہے کہ بارہ سال سندھ میں حکومت کرنے کے بعد پانچ سال جس میں مرکزی بھی شامل ہے پانچ سال جب مرکز میں سے تب تو کوئی نہ روپ رہا تھا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی گورنمنٹ کے بارے میں جواب دے نا اپنی میں سوال کر رہا ہوں کہ میں ابھی لوکل باڈیز کا سندھ میں بھی ایشو ہے لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جب اتنا بات کی تو پنجاب میں لوکل باڈیز کی جو 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 لو بھی پاس ہو گیا کیوں نہیں ہو پا رہا وجہ کیا ہے یہ وہی چیز ہے جو پچھلی گورنمنٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اس کو پاور کو شیئر نہیں کرنا چاہتے اب آپ گورنمنٹ میں آئے وہی کام کر رہے ہیں نہیں ہم نے میرے خیال میں مطلب مطلب صاحب کے بعد جو سب سے بیسٹ ہم لے کے آئے جس میں ہم نے انپاورٹر کیا یونین کاؤنسل لیول کے ناظرین کو اور ان کو ہم نے برائنگ ایس بہت زیادہ ایٹریز کی خیبر پکنکواہ کا وہ بہتر ہوگا مشاہ اللہ ہم ہم اس کو کریں گے لیکن لیکن یہاں پہ آپ نے کہا کہ ہم اپنی اپنی بات کریں لیکن اپنی بات تو ہم کریں گے ہم نے تو خیبر پکنکواہ میں آپ کو لوکل گورنمنٹ بیسٹ بناتی دے دیا یہاں پہ تھوڑا سا ڈیلی ہوا ہے ادھر بھی آ جائے گا پولیس ریفارم کر کے دی ایڈوکیشن ہلس کہ ان سے تو پوچھے تھا کہ چالیس سال سے میں سندھ ان کا جو پولیس کلچر تھانا کرتا رہے یا ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا میں سندھ میں دیرے کی ام اے کے ڈیرے پہ سلام کرتی رہے بالکل ٹھیک ہے میں سندھ کے بات کرتا ہوں بریک کا وقت ہو رہا ہے میں بریک لے لوں بالکل سندھ کے بات ہوگی مسئلہ یہی ہے دیکھیں پولیس کا ایشو چاروں صوبوں میں ساری اب تینوں کی گورنمنٹ رہ چکی ہیں لوکل بڑیز کا ایشو تینوں صوبوں میں دیگر جو ابھی میں اور ایشوز پہ آ رہا ہوں ہیلتھ کا ایشو تینوں صوبوں میں یعنی یہ وہ جو گورننس کے معاملات ہیں ایشوز ہیں یہ نہیں ہے کوئی اسٹیانسی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ دیکھیں جی ہم نے تو زبردست کیا وہ اسٹیان نہیں کر رہے میں ابھی لوکل گورننٹ لوکل باڈیز کے بات کر رہا ہوں اگر کے پی میں آپ نے اچھا کام کیا آپ کی گورننٹ پنجاب میں وہاں دیکھ لیں اگر ابھی پیپلز پارٹی کہے گے جی کہ پنجاب میں آپ کام نہیں کر رہے لوکل باڈیز کے بات کر رہے سے تو میں ابھی سندھ کا سوال کرتا ہوں سندھ میں کیا کر رہے ہیں تو یعنی بیسک گورننٹ کے ایشوز کیو پر یہ ایک پرابلم جو ہے اس کو تھوڑا سامنے گہرائیں میں جانا پڑے گی لیکس ٹھیک بریک واپس آتے ہیں تو پھر ڈاکٹر نفیسہ شاہ اور محسن شانواز رانجہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کریں لوکل باڈیز کے بات سے آفٹرزو بریک محسن شانواز رانجہ صاحب یہ جو لوکل باڈیز کی میں بات کر رہا تھا چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہوا یہ کیا وجہ ہے ہم ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں آپ جو جماعت سے تعلق رکھتے ہیں دیگر جماعتیں ہیں ان کو کیا خوف ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایک اچھا امپاورڈ با اختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو انٹرڈیوز کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے یہ جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بیوائی کرنے والی بات اس گورنمنٹ سسٹم یہ سب سے بڑا بددینی کا ایک سکر ہے کیونکہ یہ انٹرڈیوز کے عوام میں یہ مقبولیت جو بری طرح ہو چکے ہیں پچھلے دو سال سے پاکستان کیونکہ جو آگئے ہمیں یہ 2019 آگیا جو کہ پینڈیمک کا ایک پرائیسز تھا ان سارے پرائیسز میں لوکل باری میں بار بار ذکر کیا کہ لوکل باری کو ریوائیب کرنے بات بیسیکی پی پاور پولٹیس کا سکر ہے ان کا انکہ مطلب ہے اس کا وہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے جو ان کے لوگ رہتے ہیں اگر لوکل گفتر کے نماندی اپنا عام کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو پاور سکر ہے ہمارے ہلکوں میں وہ گفتر کرنے ہے میں پنجاب تو اگر نہیں کر پیمی آپ کے تھوڑے سے سگنلز کا ایشو ہو رہا ہے محسن صاحب ہم کوشش کرتے ہیں کہ سگنل تھوڑے سے بہتر ہو جائیں آواز کلیر نہیں آرہی ڈاکٹر نفیصہ اچھا صاحبہ وہی سوال لوکل باڈیز کا ابھی تو سندھ میں وقت بھی آ رہا ہے لیکن وہ جو مسئلہ ہے کہ ایک ایک واقعی میں ایک با اختیار لوکل باڈی سسٹم ہو وہ اس طریقے سے انسٹیوٹ نہیں کر پا سندھ میں نہیں انسٹیوٹ کر پا رہا کیوں دیکھیں سندھ میں میں یہ مانتی ہوں کہ سندھ میں لوکل گورننس ہم ایک لاؤ ضرور لے کے آئے ہیں لیکن وہ لاؤ عمل سندھ میں ہو رہی ہے باقی تین صوبوں میں آپ نے انہوں نے جو سو کالڈ ریفارم کا جو ہشت کیا ہے غیر آئینی طریقے سے پنجاب کی لوکل باڈیز کو انہوں نے سسپینٹ کیا یا ڈسپینٹ کیا توٹلی انیتھکل نیو ہرڈ آف کہ آپ ان کا جو پیریٹ تھا وہ چار سال کا تھا ایک سال میں ان کی چھوٹی کرا دی اس وقت کوئی بھی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے اور آہ کھیپی میں جو ایک ڈیر سال پہلے میں تو سندھ کی جاننا چاہاں نا ڈاکٹر صاحب میں سندھ اپنا پیریٹ پورا سر رہے نہیں لیکن سندھ کے پاس تو آپ سمجھتی ہے کہ جو سندھ میں ایک با اختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے دیکھیں اپنے جگہ جو اختیارات ہیں وہ اس وقت مناسب ہے ٹھیک ہے آگے ریفارم کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن آپ باقی صوبوں میں دیکھیں کہ جن کا ریفارم اجنڈا تھا انہوں نے تو سبا کر دی ادھر بھی خراب ہے اور میرا تو یہی نکتہ ہے کہ ادھر بھی خراب ہے دیکھیں پسکتہ ہے ہر چیز پرسپیکٹیو میں ہوں چاہیے چن کا ایٹلیس ایک ایفیکٹیو لوکل اس وقت بھی آپ کا میر ہے باقی صوبوں میں تو آپ الیکشنز بھی کرا پا ہے لیکن اس میر کے پاس کیا پاورز ہیں وہ تو روز روتے رہتے ہیں کہ میرے پاس تو پاوری کوئی نہیں ہے نہیں یہ دونچی بات ہے دیکھیں اگر آپ سن گورنمنٹ کو موقف لے گے تو پچاس ارب سے زیادہ اس کو چار پانچ سال میں ملے ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے تو یہ تو آپ کو ڈیویٹ اس وقت کرانا ہو جب دونوں آمنے سامنے سن گورنمنٹ کا رکھتے ہیں لیکن اچھا میں وہی سوال کروں گا آپ آپ مطمئن ہیں جس طرح کا لوکل گورنمنٹ سسٹر میں اس نے اس کا کیا کیا ہے that is also a question لیکن میرا question یہ ہے آپ سے کہ آپ وہ کریں کہ جو جنہوں نے so-called reform کے پی میں لے کے آئے تھے آج تک انہوں نے second round elections سے نہیں کیا ملوچستان میں elections نہیں ہوئے اور پنجاب میں تو انہوں نے تمہار کرتیا لوکل گورنمنٹ کے نظام کو جو اسلام آپ کی بیر کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے علی محمد خان صاحب نیب laws نیب کا reform یہ آخری میں آخری میرے پاس اجنڈے میں آئیٹم ہے نیب کے reform کے حوالے سے مستقل بات ہو رہی ہے کیا آپ پور اعتماد ہیں کہ اگلے ایک سال میں ابھی تک جو پر جو جوکار کردگی رہی ہے جو مذاکرات رہیں آپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں کہ آپ اس بات پہ تو متفق ہیں کہ نیب laws کو reform کرنا ہے کیا تینوں جماعتیں یا باقی دیگر جماعتیں مل کے یہ کر سکتی ہیں کیا کیا پاکستان کیا شہری یہ اعتماد رکھیں اپنی قیادت میں کہ وہ اپنے جو روز مرہ کے لڑائی جھگڑیں ان کو سائیڈ پر رکھ کے اور یہ اصلاحات کر سکتے ہیں کیا نیب laws بھی reformed in the next one year علی محمد خان صاحب جی اگر کرنا چاہیں if there is a will there is a way تو ہو تو سکتا ہے ناشنل ایشوز پہ ناشنل ریپائیمنٹ پہ فیٹی ایس پہ تو ہم لوگ بیٹھ گئے اور ہم نے بہت کو زلدی سے کر بھی دیا لیکن نیب laws کی ریکاو میں ایک ایشو ہے اور وہ ہے اس کا conflict of interest کا ایشو ان لوگوں کا ان کی top leadership ہے بہت بڑے بڑے cases ہیں corruption کے تو اب یہ ایسا ایشو ہے کہ کیا ان کی جماعتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان میں corruption کا خاتمہ ہو اور accountability کا نظام مضبوط ہو ان کی history جو ہے their history does not support them کیونکہ they have never been pro accountability they have never been anti-corruption because these جو بڑے بڑے graph cases ہیں انہیں کہ ایک طرف آپ کے پاس فادفاد ایک ایسی جماعت ہے جس نے اپنے ایک وزیراعظم people's party کی بات کر رہا ہوں کہ قربانی ان کو دینے پڑی لیکن swiss accounts کھولنے کے لیے ایک خط حق نہیں لکھا اور دوسری طرف آپ کے پاس مسلم ایک نواز ہے جس کی وزیراعظم جو ہے انہیں تو اس پہ گھر ان کو بھیجا گیا اب یہ defend ان سے کرتا ہے تو بر مشکل لگ رہا ہے ہمارا تو agenda ہی یہی ہے کیا یہ لوگ چاہتے ہیں سوال ان سے کرنا چاہیے کیا آپ لوگ واقعی اپساد اس ملک میں چاہتے بھی ہیں کیونکہ بلاول صاحب اور شہباز صاحب ان لوگوں کی جو باتیں آتی ہیں وہ تو پھرے سے نیب کو ختم کرنے کی کہ نیب کو ختم کرنے اور نیا ادارہ بناتے ہیں اس کا مطب ہے کہ یہ تو نون سٹوٹر ہے اس طرح پوچھ لے تین سے محسن صاحب نیب لی نیب لاؤ ری فارم ہو سکتا ہے اگلے ایک سال میں اگلے ہیں آپ کو ایک امپریشن دیا جاتا ہے میں آپ اس کو بہتا ہوں کہ جو نیب کو یہ سمجھے ہیں کہ ہمارا کو اس کے ساتھ کوئی خواہش ہے نیب لاؤ ان کو منٹ کرانے کی خواہش نہیں ہے نیب سارے کیسز جو ہیں انشاءاللہ احمد اس کا بینہ کی مران کی تکار ہیں انشاءاللہ جتنے بھی اگر انہوں نے لوگوں کو نہیں چیز کیا اور ہمارا پیشن نہیں ہے اب ان کے اوبر ان کے اپنے بیرو کو کام کرنے کا پیشن ہے ہمارا پیشن رہی ہیں انہوں نے اپنے بیرو کو جائز کیا انہوں نے اپنے بیرو کو جائز کیا انہوں نے ہم سے کہتے ہیں کہ آپ سے آپ سے کتابک آپ نیب نویز پیشن کریں ہمیں کوئی رہی چاہیے آپ سے آپ کا علیہ کریں آپ مازیستان کے عدالتے دوسنا اور عدالتے دالیا ان دو عدالتے دیئے اور ہائی کورڈ نے آپ دربیشنز دیئے نیب پیشن والے سے آپ آپ دربیشنز کے مطابق آپ کو نیب پیشن کریں ہم رہے آپ کے کسی میربانی سے آپ کو نیب پیشن کریں میرے پاس بات ختم ہو گیا ہے محسن صاحب لیکن آپ کا جو مرکزی نکتہ وہ آگیا ہے آپ کا مرکزی نکتہ آگیا ہے بات ختم ہو گیا ہے میں تینوں مہمانوں کا شکریہ دا کرنا جو گا ناظرین دیکھئے آج کی ڈسکشن میں میں یہی بات جو ہے وہ تھوڑا سو کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا ری فارم ایجنڈا ہے جس کے ہم بار بار بات کرتے ہیں اس میں کوئی بہت بڑی یعنی کہ راکٹ سائنس نہیں ہی ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنے انفرسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے ٹرانسپورٹ کو ٹھیک کرنا ہے صحت کا نظام ٹھیک کرنا ہے تعلیم میں امرجنسی لگانی ہے اپنے قوانین کو بہتر کرنا ہے لوکل گورنٹ سسٹم جو ہے اس کو رائج کرنا ہے اور خواتین اور جو ہمارے مائنورٹیز ہیں ان کا ہم نے تحفظ کرنا ہے یہ تمام تر چیزیں لیڈ آٹ ہیں لیکن آج آپ نے دیکھا کہ بات وہی ہے کہ جب تینوں سیاسی جماعتوں کو ساتھ آیا جاتا ہے تو وہی کہتے ہیں جناب دیکھیں وہ نہیں کر رہے یا وہ نہیں کر رہے یا ہم نے تو ہی کیا لیکن وہ نہیں کر رہے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس جھگڑے میں جو اس ملک کے لیے اس معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا نہیں اور یہ واقعی میں لیے ایک لمحے فکریہ ہے کہ یہ جو گووننس کا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کریں اس وقت جس طریقے سے مارا نظام چل رہا ہے اس پہ انشاءاللہ میں آنے والے پروگرام میں بات کروں گا آج کے لیے بس ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل